بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے انٹردکشن آف گروپ فورٹین ایلیمنٹ لاسٹ ایم بیٹا ہم نے دیکھا تھا کہ گروپ تھرٹین ایلیمنٹس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کی فیزیکل پروپرٹیز دیکھے تھیں کیمیکل پروپرٹیز دیکھے تھیں گروپ انومالیز دیکھے تھیں اور سپیشلی جو ہے وہ ان کا ایکسپشنل بہیوئر جیسا کہ برون اور الومینیم کے اکسیڈیشن سٹیٹ میں آ رہا تھا تو اس کو ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں سٹیڈی کیا تو گروپ فورٹین کی بات کریں تو یہ ہے کاربن فیملی تو اس میں بیسیکلی جو ہے کاربن ہے سیلیکون ہے جرمینیم ہے سٹینک ہے اور لیڈ ہوتا ہے کاربن اور سیلیکون جو ہوتی ہیں یہ نون میٹل ہوتی ہیں جرمینیم جو ہوتا ہے یہ میٹلائیڈ ہوتا ہے اور سٹینک ٹھیک ہے اور لیڈ جو ہے یہ کیا ہوتی ہیں میٹل ہوتی ہیں تو جنرل فارمولا جو ہے اس کو یاد کرنے کا اس گروپ کو یاد کرنے کا وہ یہ ہے کیمیسٹری سیر گیوز ٹین لیکچرز ٹین لیسنز ٹھیک ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں آئیسوٹوپس آف کاربن تو آئی کاربن کے تین آئیسوٹوپس ہوتے ہیں سی ٹویل، سی ٹھرٹین اور سی ٹھوٹین تو آئیسوٹوپس جو ہوتے ہیں ان میں وہ نمبر ایٹمز ہوتے ہیں جن میں اٹومک نمبر تو سیم ہوتا ہے لیکن میس نمبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ تو بیسیکلی اگر ہم ان کی کیمسٹری دیکھیں تو پروٹون نمبر تو سیم ہونگے اور جو میس نمبر میں چینج آتی ہے وہ کس کی وجہ سے آتی ہے نیو ٹرون کی وجہ سے آتی ہے کاربن 12 اور 13 جو ہوتے ہیں یہ سٹیبل ہوتے ہیں اور جو 14 ہوتا ہے وہ ریڈیو اکٹیوٹی میں چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے انسٹیبل ہوتا ہے کاربن جو ہے وہ دو فارم میں اگزسٹ کرتا ہے پہلی ہے الیمنٹل سٹیٹ اور دوسری ہے کمبائنڈ سٹیٹ الیمنٹل سٹیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن کی تین پاسیبل فارمز ہوتی ہیں جیسا کہ کول ہے کوئلہ ہے ڈائیمنڈ ہے اور اسی طرح سے گریفائٹ ہے یہ ہے الیمنٹل فارم آف کاربن لیکن جب ہم کمبائنڈ سٹیٹ کے بات کرتے ہیں تو کمبائنڈ سٹیٹ میں بہت سے جو ہے وہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ اس میں اگزسٹ کرتے ہیں جیسا کہ فیٹس ہے پروٹینز ہیں منرلز ہیں پیٹرولیم ہے فوسل فیول ہے وائٹامینز ہیں اور کاربوہیڈریٹس ہیں اسی طرح نیکس جو ہے وہ سیلیکون ہے سیلیکون جو ہے وہ موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے بائی ویٹ ٹھیک ہے تو سیلیکون بیسیکلی کمبائنڈ سٹیٹ میں اگزسٹ کرتا ہے جس طرح سیلیکا ہو گیا اور سیلیکیٹس ہو گیا سیلیکا جو ہوتا ہے یہ سین کا فارمولا ہوتا ہے اسے سین بھی کہتے ہیں اور سیلیکیٹس جو ہوتے ہیں یہ موسٹی جو ہے یہ شیشہ اس طرح کی جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں سیلیکیٹس کہتے ہیں جرمینیم اکرز ان ٹریسیز فارم وان پائنٹ فائیو پائیکو میٹر پارٹس پر میلین کے حساب سے جو ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے ایٹرپیور جرمینیم انڈ سیلیکون آر یوزڈ ان میکنگ ٹرانزیسٹرز ان سیمی کنڈکٹرز دیوائسز تو موسٹی جرمینیم جو ہے اور سیلیکون جو ہے وہ ہم ٹرانزیسٹرز اور سیمی کنڈکٹرز کی فارمیشن میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے الیکٹونک کنفیگریشن ہے کاربن کا اٹومک نمبر جو ہے وہ سکس ہے سیلیکون کا فورٹین ہے جرمینیم کا تھرٹی ٹو ہوتا ہے سٹینک کا ففٹی ہوتا ہے اور لیڈ کا جو ہے وہ اٹی ٹو ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی جو کور الیکٹونک کنفیگریشن ہوتی ہے کور سے مراد یہ ہے کہ انر شیل الیکٹونک کنفیگریشن جو ہوتی ہے وہ نوبل گیس ہوتی ہے پھر بعد میں جو ویلن شیل ہے اس کو ہم جو ہے وہ سپریٹ پلی لکھ دیتے ہیں تو پہلے کاربن میں ہیلیم آتی ہے پھر نیون آتی ہے پھر آرگون آتی ہے پھر کرپٹون آتی ہے اور پھر کیا آتی ہے زینون تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو کور ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سٹیبلائیز ہوتی ہے یا ان ایکٹیو ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہ نوبل گیس کنفیگریشن کی جو ہے اس سے ریزیمبلس رکھتی ہے اسی وجہ سے وہ کور جو ہے وہ ریکٹ نہیں کرتی ہمیشہ ویلن شیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے پارڈسپیڈ کرتا ہے سیکنڈ اٹومک ریڈیس کی بات کریں تو ہم جب نارملی ہم کہتے ہیں کہ ہم گروپ میں جب موو کرتے ہیں کاربن سے سیلیکون کی طرف آتے ہیں سیلیکون سے جرمینیم سٹینک اور لیڈ کی طرف جب آتے ہیں تو ویلن شیل کے اضافے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اٹومک سائز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایکسپشنل بیہیویر جو ہے وہ شو آف ہوتا ہے جرمینیم سے جرمینیم سٹینک اور لیڈ کے کیس میں اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دی بلوک کی انوالومنٹ ہوتی ہے دی اور ایف بلوک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے انوال ہوتے ہیں تو سائز میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ سفیشنڈ اضافہ نہیں ہوتا نیکسٹ ہے الیکٹر نیگٹیوٹی الیکٹر نیگٹیوٹی کا جو جنرل بیہیویر ہے وہ ہی ہم ڈسکس کریں گے کہ الیکٹر نیگٹیوٹی کی بات کریں تو فروم ٹاپ ٹو بٹم جو ہے وہ الیکٹر نیگٹیوٹی کیا ہوتی ہے ڈکریز ہوتی ہے جیسے کہ کاربن ہے تو اس کی الیکٹو نیگٹیوٹی ہوتی ہے 2.5 سیلیکون کی 1.8 جرمینیم کی بھی 1.8 سٹینک کی بھی 1.8 لیڈ کی ہوتی ہے 1.9 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈ میں جو ہے 0.1 کا جو ہے وہ انکرمنٹ ہوا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اس کو پرومینن کرتے ہیں ٹھیک ہے آئینائزیشن انتھولپی آئینائزیشن انروجی ہم کہتے ہیں کہ minimum amount of energy which is required to remove an electron from the isolated gaseous atom تو چونکہ electron negativity جو ہے وہ اپر elements میں زیادہ ہوتی ہے اور اس میں الیکٹرون جو ہوتے ہیں وہ ٹائٹلی باؤنڈ ہوتے ہیں سائز بھی سمال ہوتا ہے نیوکلیر چارج زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے الیکٹرون کو وہاں سے نکالنا کیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے آئینائزیشن انتھولپی جو ہے وہ ڈکریز ہوتی ہے فرم کاربن ڈو سیلیکون اور اسی طرح سے سیلیکون سی کا ہوتا ہے سٹینک کی طرف لیکن مارجنلی انکریز ہوتی ہے لیڈ کے کیس میں جس کو ہم جو ہے وہ prominent نہیں دیکھتے جنرل ٹین گروپ 14 elements سب سے پہلا ہے an inert pair effect it is the reluctance of ns2 electrons to unpair and participate in a chemical bond formation تو کاربن میں کیا ہوتا ہے کہ جو inert pair ہوتا ہے وہ bonding میں حصہ لیتا ہے اس میں ہم اس کو جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں سٹیڈی کر سکتے ہیں ہی بار ڈائیزیشن کے کیس میں اس میں کیا آتا ہے کہ اس کا جو الیکٹرون ہے وہ excited state میں چلا جاتا ہے اور پی آر بیٹل میں جا کے بانڈنگ میں حصہ لیتا ہے inert pair effect in shielding between valence electron and noble gas core the number of electrons in d and of orbital increases tendency to release two electron increases while tendency to release four electron decreases اب یہاں پر ہم اگر بات کریں تو یہ دیکھیں کہ پی میں دو electrons ہیں ان کو release کرنا چاہے وہ آسان ہو جاتا ہے لیکن جب یہ unpaid کی فارم میں چلا جاتا ہے ایس سے electron promote ہو کر پی میں چلا جاتا ہے تو four unpaid electrons رہ جاتے ہیں تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ دو کو نکالنا آسان ہوتا ہے لیکن جب چار unpaid electrons ہو جاتے ہیں تو ان کو نکالنا کیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے oxidation state general electronic configuration جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ns2 ہوتی ہے اور np2 ہوتی ہے کاربن میں دیکھیں 1s2 2s2 اور 2p2 2s میں 2 electron ہے 2p میں بھی 2 electron لیکن یہ دونوں کیا ہیں unpaid فارم میں ہیں excited state میں کیا ہوتا ہے کہ electron جو ہے وہ ایس سے promote ہو کر کس میں چلا جاتا ہے پی میں چلا جاتا ہے تو اس طرح سے اس کی جو oxidation state ہوتی ہے وہ کیا جاتی ہے پلس 4 ہو جاتی ہے oxidation state carbon, silicon, germanium, stannic, lead تو oxidation state اگر ہم دیکھیں carbon کے لحاظر تو اس کی plus 4 بھی ہوتی ہے minus 4 بھی ہوتی ہے silicon کے ہمیشہ plus 4 ہوتی ہے germanium plus 2 بھی شو کرتا ہے plus 4 بھی شروع کرتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ڈی بلوگ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے involve ہو جاتا ہے اس کے بعد stannic ہے plus 4 ہے plus 2 ہے plus 4 ہے plus 2 ہے لیکن stannic اور lead میں دونوں جو والنسیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں stable ہوتی ہیں جس طرح carbon میں ہیں اور جس طرح silicon میں ہیں لیکن germanium جو ہے وہ plus 4 کے زیادہ compound بناتا ہے اس لئے یہ زیادہ stable ہے اور plus 2 کے اس کے بہت کم compounds ہیں اس لئے یہ کیا کرتا ہے stability جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں anomalous behavior of carbon and catenation allotropic form of carbon anomalous behavior absence of de-orbital de-orbital نہیں ہوتا very small atomic size چونکہ سب سے top پہ ہے اس لئے سب سے کم size ہوگا very high electronegativity electronegativity بھی کیا ہوتی ہے اس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے چونکہ یہ group میں top پہ exist کرتا ہے very high ionization enthalpy enthalpy بھی کیا ہوگی اس کی زیادہ ہوگی کیونکہ یہاں سے electron نکالنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اب ڈیفرنس کہاں پر ہے because of the smaller size and lowest atomic volume carbon is the hardest element in the group 14 family تو کاربن کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب سے hardest جو ہے وہ element ہے among the elements of group 14 carbon has the highest melting and boiling point highest ionization enthalpy most electronegativity وہ ہی ساری باتیں ہیں کہ ionization enthalpy بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح melting points بھی زیادہ ہوں گے boiling points بھی زیادہ ہوگا کیونکہ یہ hardest ہوتا ہے اور اس میں d orbital نہیں ہوتا اسی لئے یہ اس کے پاس complex ion بنانے کی کوئی tendency موجود نہیں ہوتی کاربن کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ double bond بھی بنا سکتا ہے triple bond بھی بنا سکتا ہے next جو اس کی property میں difference آ رہا ہے وہ ہے کیٹینیشن کیٹینیشن کو آگے جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے سیون پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایلوٹروپک فارم جو ہے وہ کیا کرتا ہے شو کرتا ہے کیٹینیشن ہوتا ہے self linkage of property کاربن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ نیکس سے نیکس کاربن کے ساتھ کیا کرتا ہے بانڈ بناتا چلا جاتا ہے جس سے ایک لارج مالیکل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پریپیئر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے یہ رنگ کے فارم میں بھی کیا کرتا ہے exist کرتا ہے the property of self linkage of atom of an element to form state or branch chain یا ring by a covalent bond is called a کیٹینیشن تو یہ straight chain ہے یہ branch ہے اور یہ کیا ہے ring form جس کی مثال ہے بنزین order of کیٹینیشن تو سب سے پہلے جو ہے وہ کاربن کاربن کی کیٹینیشن سب سے زیادہ ہے پھر سیلیکون پھر جرمینیم پھر سٹینک اور لیڈ لیڈ کی سب سے کم ہوتی ہے اور لیڈ چونکہ میٹل میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے متیلک کریکٹر شو کرتی ہے اسی وجہ سے اس کی جو کیٹینیشن ہے property ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے تو کاربن میں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ property ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے جھوڑتا چلا جاتا ہے اور straight chain بھی بناتا ہے branch chain بھی بناتا ہے اور rings بھی بناتا ہے تو from top to bottom اگر بات کریں تو کیٹینیشن کی جو property ہے وہ کیا ہوتی جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے الوٹروپک فارم آف کاربن کاربن کی الوٹروپک فارم پہلے ہے کرسٹلائن دوسری ہے ایمارفوس کرسٹلائن میں ہم دیکھتے ہیں ڈائمن گریفائٹ اور فلورین ایمارفوس میں ہم دیکھتے ہیں چارکول اور لیمپ بلیک ڈائمن کی بات کریں تو ڈائمن جو ہوتا ہے اس میں کاربن کاربن کا کیا ہوتا ہے کمپلیکس ہوتا ہے کاربن جو ہے وہ ادر چار کاربن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ہر کاربن اور اسی طرح یہ کاربن جو ہے واپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں اور اس کا ملٹنگ پوائنٹ ڈائمن کا جو ہوتا ہے وہ 3873 kelvin ہوتا ہے ٹھیک ہے 3873 kelvin اور اس کی دنسٹی جو ہوتی ہے 3.51 گرام سینٹی میٹر کیوب ہوتی ہے تو سب سے ہارڈیسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ڈائمنڈ ڈadia habit اسی طرح سے 皆さん آپ دیکھ سکتے ہیں کہ हیبروڈیزیشن میں participate کرے گا یہ کاربن ہے یہ명وں سے اٹیچ ہے پھر اس کے بعد یہ کاربن ہے پھر یہ کاربن ہے یہاں چیز ہے اس طرح ہر کاربن جو ہے وہ next four نیکسٹ üssکار بناتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کی ٹیٹرہ ہیڈر جو میریٹری ہوتی ہے اور یہ سب سے ہارڈیسٹ ہوتا ہے ڈائیمنڈ is used in jewelry and also in precious gems کے اندر use کیا جاتا ہے ڈائیمنڈ is used as a behavior for the sharpening hard tools ڈائیمنڈ is also used for the tungsten filament ڈائیمنڈ is also used for the making bores and for rock drilling ڈائیمنڈ تو جہاں پر بھی جو ہے وہ drilling کا کام ہوگا یا cutting کا کام ہوگا کسی سخص چیز کو کاٹنے کا تو وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں ڈائیمنڈ کو use کرتے ہیں ڈائیمنڈ کو use کرتے ہیں ڈائیمنڈ 2D structure ہوتا ہے sheets are fused planar hexagonal structures ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس ہے یہ گریفائیڈ کا structure ہے تو یہ لیئر فارم جو ہے وہ structure رکھتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک لیئر جو ہے وہ دوسری لیئر کے اوپر کیا کرتے ہیں بانڈنگ کے ذریعے سے یہ ایک دوسری کو اوپر attach ہوتی ہیں اور between the layers جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں electron کی presence ہوتی ہے اسی وجہ سے جو electrons ہیں وہ horizontally کیا کرتے ہیں move کرتے ہیں اور pendicular جو ہے وہ move نہیں کرتے جس کی وجہ سے گریفائیڈ میں horizontally تو current flow ہو سکتا ہے لیکن vertically جو ہے وہ current flow possible نہیں ہوتا اور اس کی جو bond length ہوتی ہے وہ round about 141.5 picometer ہوتی ہے ٹھیک ہے تو commonly جو ہے وہ پائی بانڈ بھی جو ہے جو اس میں کیا کرتا ہے formation کرتا ہے ایک 3 sigma bond بنائے گا گریفائیڈ کے اندر اور ایک جو ہے وہ کیا بناتا ہے پائی بانڈ بناتا ہے uses میں ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ گریفائیڈ جو ہوتا ہے وہ soft ہوتا ہے اور slippery ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ اسے lubricants کے اندر کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں گریفائیڈ جو ہے وہ ایزے الیکٹروڈ کے طور پر بھی چونکہ یہ ایک conductor ہے horizontally تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایزے الیکٹروڈ کے طور پر بھی کیا کرے گا کام کرے گا اس کے بعد کیا ہے کہ cores of lead pencil lead pencil کی جو core ہے وہ بھی گریفائیڈ سے بنتی ہے cell اور battery سب سے جو اچھی بیٹری ہے وہ lead accumulator battery fill hole جو ہے وہ synthesize ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی جی کیا کرتا ہے استعمال ہوتا ہے اب difference ہے diamond اور graphite میں تو یہ ہم جو ہے وہ پہلے سے دیکھ سکیں کہ diamond جو ہے وہ hardest material ہے اور graphite جو ہے وہ soft ہے تو اسی وجہ سے melting points اور boiling points diamond کے زیادہ ہوں گے graphite کے جو ہے وہ کم ہوں گے tetra hydra structure ہوگا graphite کا hexagonal structure ہوگا ٹھیک ہے یہ four sigma bond بنائے گا اور یہ three sigma bond بنائے گا ایک pi bond بنائے گا یہ diamond جو ہے وہ bad conductor ہے اور graphite جو ہے یہ کیا ہاتا ہے good conductor ہوتا ہے نیکسٹ ہے فلورین یا بکی بالز فلورین آج کیج لائک مالکولز بکی بالز بھی اسے کہتے ہیں six verticals each one occupied by one carbon atom ٹھیک ہے c60 مالکول شیپ لائک saucer بال یعنی کہ ایک بال کی شکل جو ہے وہ اختیار کرتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ کہہ رکھا جاتا ہے بکی بالز رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 20 hexones ہیں ٹھیک ہے اور 12 جو ہے وہ pentagons ہیں جن کے ملنے سے یہ بکی بال جو ہے کیا کرتا ہے بنتا ہے six member ring is fused with a six member or five member ring but five member ring can only fuse with a six member ring sp2 hybridization ہوگی three sigma bond ہوں گے اور ایک pi bond ہوگا ٹھیک ہے contains both single and double bond remaining electron is delocalized which give an aromatic structure فلورینز میں ہم دیکھیں تو فلورینز جو ہے وہ گریفائیٹ سے کیا ہوتا ہے ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں یہ electric arc میں اس کو temperature دیتے ہیں تو وہ کیا جاتا ہے ویپرائز ہو جاتا ہے ویپرائز کرنے کے بعد اس کی کنڈنسیشن ہوتی ہے کنڈنسیشن سے کے بعد کہتا ہے وہ فلورین فلورین سوٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ فلورین بنتی ہیں 16 اور 17 پراپرٹیز میں دیکھیں تو یہ ایک organic solvent کے طور پر جو ہے اس کو میں ڈیزول ہو جاتا ہے اسی وجہ سے as a solvent کے طور پر بھی لے جاتا ہے as a in the form of liquid ٹھیک ہے اور فلورینز جیکس with a group 1 metals forming K3C16 solid which behave as a superconductor below 18 degree Kelvin temperature فلورینز جو ہیں وہ کیا ہیں spherical بھی ہوتی ہیں cylindrical بھی ہوتی ہیں spherical میں ہم دیکھتے ہیں بکے باز ہے اور cylindrical میں جو ہے اور ہم دیکھتے ہیں carbon nanotubes جوز میں ہم دیکھیں تو precious stone ہے جو کہ jewelry کے اندر جو ہے وہ use ہوتا ہے 1 karat جو ہے 200 miligram اس کے بعد graphite is as a lactose in battery ٹھیک ہے used to prepare the crucibles in laboratory charcoal activated charcoal is used as a good absorbent for absorbing poisonous gases and removing coloring جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا combustion analysis کے اندر کہ ہم impurities color impurities کو remove کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں animal charcoal use کرتے ہیں carbon black used in the manufacture of black ink and pigments coca used as a fuel and act as a reducing agent اور اس کے بعد یہاں کہتا ہے fibres جو embedded ہوتے ہیں plastic کے اندر جو جو اس کو high strength پروائیڈ کرتے ہیں fishing rods کے طور پہ استعمال ہوتا ہے tennis rackets یا ائر کرافٹس یا اس میں بھی کیا ہوتا ہے یوز ہوتا ہے ڈرائی آئیس سولیڈ کاربن ڈائیکسائیڈ کارڈ ڈرائی آئیس it is ڈریکٹلی سولیڈ گیس یوز فورڈ انڈسٹی کولنگ فورڈ میکنگ کول بات لیب یا فائر ایسٹینگویشر تو بیسیکلی یہ کہاں پر یوز ہوتا ہے فائر انگ سٹیکشن کے طور پر یوز ہوتا ہے ایلوٹروپس آف کاربن جو ہم ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں فیزیکل پروپرٹیز آف کاربن نون میٹل بھی ہے ٹھیک ہے اور آئیسوٹوپس کے دو ہیں سٹیبل بیسیکلی فور ہوتے ہیں ایلوٹروپس چار ہیں سوری ڈائیمنڈ فیلرین اور گریفائٹ کیٹینیشن ہوتی ہے آکسیڈیشن سٹیٹ پلس فور بھی اور مائنس فور بھی ہوتی ہے نہ یہ لیویس ایسڈ ہوتا ہے اور نہ یہ لیویس بیس ہوتا ہے سلیکون سلیکون کے بارے میں یہ ہے سلیکون آر سنثیٹک کمپاؤن کنٹیننگ آر ٹو ایس ایو یونٹ آر جو ہے وہ ایک کوئی بھی الکائل گروپ ہو سکتا ہے یا فینائل گروپ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے شورٹ چین ہے آئیلی لیکوڈ آئی میڈیوم ویسکس آئند جیلی لانگ ربری الاسٹرمر ہوتے ہیں وارٹر ریزیسٹنس ہوتی ہے ان میں ہائی تھرمل سٹیبلیٹی ہوتی ہے اور ڈائی الیکٹک سٹرنس ان میں موجود ہوتی ہے اپلیکیشن یوز تو پرپیر دا وارٹرپروف پیپر ووڈ اینڈ ٹیکسٹائلز ایز ای لبریکنڈ کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے سیلنگ اور سیل کے طور پہ جیسے گریز وغیرہ ہے الیکٹیکل انسولیٹر ہے تو یہ وہاں پر کہاتا ہے یوز ہوتا ہے سلیکون جو ہے وہ سرجیکل انسٹرومنٹ میں بھی یوز ہوتا ہے اور کاسمیٹکس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے یوز ہوتا ہے سیلیکیڈز منرل ہے ٹھیک ہے اور منرل جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور سے حاصل ہوتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں سے جو ہے وہ منرل جو ہے وہ اکسٹک کی جاتی ہیں تو ان میں ایز ایم پیورٹی کو طور پہ کیا ہوتی ہیں یہ موجود ہوتی ہیں اکر ان مائیکہ میکس آف منرل کلے اور فیلسپار یعنی کہ راک زیولیٹس اور ایلومینو سیلیکیڈ گریگ زین بوائلن لیتھو سٹون سیلیکیڈ ان وچ فیو سیلیکون ایٹم آر ریپلیس بای الیمینیم ایٹم دیکیری نیگیٹیو چارج نیگیٹیو چارج بیلنس بیر کیتائین سچ ایسی سوڈیم پوتاشیم کیلشیم تو یہ اس کا ریکشن ہے الیمینیم ہے واتر ہے اور ان در پیزن سف اکسیجن کیا بناتا ہے الومینا ال2O3 الاس ہیڈروجن گیس جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے ایٹم گیو آس مال امونٹ آف ال پوزیٹیو 3 آئین الومینیم جو ہے اس ہامفل ہوتا ہے کس کے لیے ہیلتھ کے لیے الومینیم is لائٹ میٹل اس کا الائے بنتا ہے جس میں ہوتی ہے ہائیٹ انسائل سے ٹریندھ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ٹفنیس بھی جو ہے وہ اس میں اگزیس کرتی ہے گوڈ کنڈکٹر ہے چونکہ الومینیم ایک میٹل ہے اس وجہ سے یہ کیا ہوتی ہے گوڈ کنڈکٹر ہوتی ہے یہ سستی ہوتی ہے کس کپر سے سلور سے اور گول یعنی سونہ سے الومینیم is لائٹ میٹل الومینیم الائے سٹرانگ انڈ ہائی ٹنسائل سٹین ٹف انٹی کرویجن کے طور پہ بھی کیا کرتا ہے یعنی زنگ سے بچانے کیلئے بھی اسمال کیا جاتا ہے جب اس کا ریکشن دیکھتے ہیں نائٹرک کیسر کے ساتھ تھن فیلم آف الومینیم اکسائیڈ آن سرفیس دس پروٹیکٹ الومینیم فردر ریکشن تو جب ریکشن کرواتے ہیں نائٹرک کیسر کے ساتھ تو الومینیم کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے تو جو اپر لیئر جو الومینیم ہوگی اس وو اکسائیڈ میں کنورٹ ہو جائے گی اور وہ فردر اس کے ریکشن کو بچائے گی تاکہ جو نیچے والی الومینیم کی لیئر ہیں وہ فردر ریکشن نہ پرفارم کر سکیں اسی وجہ سے ریکشن کو پرفارم کرنے کے لیے ہم الومینیم جو پاورڈ فارم میں لیتے ہیں اکسیسیو کاربن ڈائیک سیڈ لیڈ گرین ہاؤس افیکٹ گرین ہاؤس ڈسٹرب اوزون گیس کاربن ڈائیک سیڈ جو جو کہ اوزون کو ڈسٹرب کرتا ہے اور اوزون کی ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کلائی مئٹ چینج جو ہے وہ اس میں اگزیسٹ کرتا ہے تو امید ہے آج کا لیکچر جو وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ جو بھی question ہوگا وہ سیشن میں اس کو ڈسکس کریں گے اللہ ہم